سلام علیکم آج جو آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے دنبا کڑائی دنبا کڑائی بنانے کے لیے آپ کو دنبے کا کوش چاہیے ہافکے جی اگر آپ کو دنبے کی چکی ملے تو بہت ہی زبردست بات ہے اگر نہ ملے تو پھر آپ آئل یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو جو انگریڈینٹ جانے گی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو بالکل بھی ٹائم ویسٹ ناؤ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کڑائی میں آپ نے ہاف کپ آئل آپ نے لے لینا ہے ہم نے یہ ہاف کپ آئل لیا ایک کڑائی میں جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے ہم نے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دی ہے یہ پیسٹ ایڈ سپون جو ہے وہ ادرک ہے اور دو ٹائبل سپون جو ہے وہ لیسن ہے اگر چکی اویلیبل ہو تو اس ٹائم پہ آپ آئل کے بجائے چکی کو یوز کر سکتے ہیں اگر اویلیبل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آئل کو یوز کر سکتے ہیں سوڑا براؤن ہونے پہ آپ نے اس میں گوشت جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس ٹائل سے آپ نے جب یہ ریسپی ہماری بنائی تو انشاءاللہ آپ کا ایک کار جو دنبا کرائی شنواری پہ آپ کھانے جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آپ لوگ جائیں گے بہت ہی زبرتہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہم یہ ریسپی شیئر کر دیں یہ جب ہرکل کا براؤن ہو جائے یہ ادرک لیسن کا پیسٹ تو آپ نے اس میں تقریبن ہاف تی سپون جو ہے وہ سابت زیرہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس میں روشتے ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے روشتے ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے تقریبن دس منٹ پہ لیے اس طرح سے روشتے اچھی طرح چلانے کے بعد آپ اسے تقریبن دس منٹ کے لیے اسے تاں پہ رکھتے تاں کے لیے گوشت اچھ در سے روشتے اچھ در سے روشتے تو دیکھتے ہیں تقریبن دس منٹ گزر چکی ہیں تو اب گوشت جو ہے وہ تقریبن جال جانا چاہیے تو بکرے یا دنبے کے جوشت کو عام لوگ کوئی پسان نہیں کرتا ہے اس کی چکناٹ کے اسے جس طرح دنبی کو پکاتے وقت تقصر ہوتی چکناٹ لیس نمائک چیز سینے جاتے جاتی ہے تو وہ ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں لیمن جو ہے یعنی لیمو ایک عدد نچوڑ لیں تو جب آپ اس میں لیمو نچوڑیں گے تو اس کا وہ جو چکناٹ سی لیس نچوڑتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پر ہم نے اس میں نچوڑ دیا ہے ایک ہی لیمو اور ٹیماٹر آپ پہلے ایڈ نہیں کرنے ٹیماٹر جو ہے وہ ہم دلکل اینڈ کے قریب ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹیماٹر جو ہے وہ چیز کے یعنی گلنے کے پروسس کو سلو کر دیتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ مسالیں اس میں ہم شنواری کے سٹائل میں بنا رہے ہیں تو ہم اس میں سوٹ مرچیں کام ڈالیں گے ہم اس میں بلیک مرچیں بلیک مرچیں کام ڈالیں گے ہم لوگ پہلے ڈال چکے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو کھوڑی سی گھل بھی اور کھوڑی سی پشنی بھی لال مرچیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ صحیح بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں لال مرچیں ہے کچھ نہ کریں یہ زیادہ سپائسی کھانے ہیں اس میں آپ بلہ مرچیں یعنی کٹی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں کہ وہ آپ اس میں لائے کر سکتے ہیں ہم اس میں ایک باو دہی کا یوز کریں دہی کو اچھے طریقے کساب لیے اب ہم اس میں بھی ایڈ کریں گے اچھے سپڑ چکے تو اب اس ٹائم پر ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ٹیمارٹر تقریبن یہ چار میڈیم سائز کے ہم نے ٹیمارٹر لگی تھے آدھا چلو کے قریب دوش میں تو اسے ہم پچیس منٹ ہمارے ٹوٹر لگیں گے پندرہ منٹ پہلے گزر چکے اور دس منٹ ابھی ہم اسے ٹیمارٹروں کے ساتھ پکھیں گے ٹھوڑی دیر دم کے یہ جی ہماری دنبا کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہم نے تھوڑی سی گریبی کی خاطر اس میں ٹیمارٹر اور دیری ایڈ کی اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں ٹیمارٹر تو آپ ٹیمارٹروں کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو بہت بہت شکریہ